بسم اللہ الرحمن الرحیم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کا نام لے کر فرمایا یہ کیا اچھے آدمی تھے اگر اتنے لمبے بال نہ رکھتے اور اتنی نیچی آزار نہ پہنتے یہ جوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اسی وقت حجام کے پاس گئے اور اپنی لمبے لمبے بال کٹوا دئیے پھر اپنی آزار کو یعنی شلوار کو نصف پنڈلی تک کر لیا اور عہد کیا کہ عمر بھر یہی وضا قطع رکھیں گے یہ جوان جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا اس قدر پاس تھا کہ اس وضا قطع میں رہنا تھوڑی دیر کے لیے بھی گوارہ نہ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمائی حضرت خوریم رضی اللہ عنہ بن فاتق الاسدی تھے حضرت ابو یعیہ خوریم رضی اللہ عنہ بن فاتق کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے ان کا تعلق عرب کے نام ور قبیل بنو اسد سے تھا سلسلہ نصب یہ ہے خوریم رضی اللہ عنہ بن فاتق بن اخرم بن عمر بن فاتق بن قلیب بن عمر بن اسد بن خزیمہ حضرت خوریم رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد اور غزوِ بدر سے پہلے شرفِ اسلام سے بہرہ ور ہوئے ان کا اسلام لانے کا واقعہ نہایت حیرت انگیز اور دلچسپ ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے اہل سیر نے یہ واقعہ ان کی اپنی زبانی اس طرح نکل کیا ہے میں ایک دفعہ اپنے انتوں کو لے کر نکلا باروایت دیگر اپنے کچھ گمشدہ انتوں کی تلاش میں نکلا انت جنگل میں ایک جگہ مل گئے اتنے میں شام ہو گئی انتوں پر دہشت تاری ہو گئی میں نے ان کو کسی طرح بٹھا دیا اور خود بھی ایک انت کے بازو سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا پھر میں نے زمانہ جہلیت کے دسور کے مطابق پکار کر کہا میں اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتا ہوں اپنی پکار کے جواب میں مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی تجھ پر افسوس ہے کہ جنوں کی پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے جو بزرگ و برتر ہے نعمتوں سے نوازنے والا اور فضل کرنے والا ہے وہی حلال اور حرام کے احکام نازل کرنے والا ہے اللہ کی وحدانیت کو مان اور کچھ فکر نہ کر جنوں کا ڈر اور خوف دل سے نکال دے اور سورہ انفال کی آیتیں پڑھ اپنی ہر منزل پر صرف اللہ کو یاد کر میدانوں ٹیلوں اور پہاڑوں پر اسی کا ذکر کر جنوں کے مکروف ریب تو آگ میں جونگ دیے گئے اب جو چیز کام دے گی وہ پریزگاری ہے یا نکی یہ آواز سن کر میں نے کہا اے نصیحت کرنے والے تو یہ کیا کہہ رہا ہے تیری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں جواب میں پھر یہ غیبی آواز سنائی دی میں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دیتا ہوں جو بلائیوں والے اور نیکیوں والے ہیں اس وقت وہ مدینہ منورہ میں رونہ کی افروز ہیں اور لوگوں کو نجات کا راستہ دکھاتے ہیں وہ قرآن لے کر آئے ہیں جس میں یاسین اور حامیم والی صورتیں ہیں اور ان کے علاوہ بہت سے مفصل آیات بینات ہیں ان صورتوں نے حلال و حرام کے احکام کول کر بیان کر دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور سارے دنیا کی برائیوں کو مٹا رہے ہیں اب میں نے پوچھا اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے تم کون ہو جواب ملا میں ہوں مالک بن مالک ایک جن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف مسلمان جنوں کا امیر بنا کر بھیجا ہے اس وادی سے گزر رہا تھا کہ تم کو وادی کے سردار جن سے پناہ مانگتے سنا گویا تم اس کو اللہ کا شریک سمجھتے ہو اس شرک کو برداش کرنا میرے بس سے باہر تھا اس لئے تم کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مت پکارو سیدھا راستہ صرف توحید ہی کا ہے ہر مشکل اور مسئبت میں اللہ کی پناہ ڈوننی چاہیے اے انسان یہ ہدایت کا راستہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے اس لئے میں ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں میں نے کہا اے مالک تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی ہے کاش اس وقت کوئی میرے اونٹوں کی حفاظت کرنے مالا ہوتا تو میں مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا مالک نے کہا تمہارے اونٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا چنانچہ میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا اس وقت مجھے مالک نے دعا دی کہ اللہ تیرے ساتھ ہو اور تو خیریت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ جائے تیری بلائی اسی میں ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دین کے پھیلانے میں ان کی مدد کرے آخر میں مدینہ منورہ پہنچ گیا یہ جمعہ کا دن تھا اور میرے مدینہ کے پہنچنے کے وقت تک لوگ مسجد نبی میں نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے میں نے سوچا کہ جب لوگ نماز پڑھ لیں پھر مسجد میں جاؤں چنانچہ اپنا اونٹ کسی مناسب جگہ بادنے کے لیے چلا اتنے میں دو صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ میری طرف آئے اور مجھ سے کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھولاتے ہیں میں نے اونٹ کو مسجد کے قریب بان دیا اور مسجد کے اندر داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جس نے تمہارے اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچانے کا ذمہ لیا تھا اس نے کیا کیا اس نے بادہ کے مطابق تمہارے اونٹوں کو باحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا میں نے کہا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہاں اس پر اللہ کی رحمت ہو پھر میں نے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام کی نعمت حاصل کر لی اور اس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے سنا کہ جو شخص سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرے اور پھر احسن طریقے سے نماز ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا قبول اسلام کے بعد خرم رضی اللہ عنہ بن فاتق وقتاں فوقتاں بھرگائے رسالت میں حاضر ہوتے اور فضان نبی سے بہر آیاب ہوتے نہائید نفیس مزاج اور خوش پوشت تھے اپنے آپ کو خوب بنا سوار کر رکھتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لمبی ظلفوں اور نیچی آزار کو ناپسند فرمایا تو اپنی وضاقتہ بلکل تبدیل کر لی اور کولن و فیلن ہر لحاظ سے حادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اچھے آدمی بن گئے رمضان دو ہجرے میں غزوہ بدر الکبرہ پیش آیا تو حضرت خوریم رضی اللہ عنہ بن فاتق ان سر فروشوں میں شامل تھے جن کو اس غزوے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امرکاب ہونے پر اصحابِ بدر کا محتمم بشان لکم حاصل ہوا ان کے بھائی حضرت صبرہ رضی اللہ عنہ بن فاتق نے بھی ان کے دوش بدوش اس غزوے میں دادے شجاعت دی یوں دونوں بھائیوں کو بدری ہونے کی لا زوال سہادت نصیب ہو گئی اگل سال تین ہجری میں حضرت خوریم رضی اللہ عنہ غزوہِ عوض میں بھی شریک ہوئے اور سر بکف ہو کر لڑے اہدِ رسالت کے دوسرے غزوات میں حضرت خوریم رضی اللہ عنہ کی شرکت کی تفسیری کتب میں نہیں ملتی لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ان سب میں یا بعض میں ضرور شریک ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ نہایت بہادر اور مخلص مسلمان تھے حافظ ابن غجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گید خلافت میں حضرت خوریم رضی اللہ عنہ نے شام میں رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں صرف روشانہ حصہ لیا کوفہ آباد ہوا تو وہاں اکامت اختیار کر لی چند سال کے بعد کوفہ سے شام چلے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی بامی لڑائیوں میں انہوں نے متلک کوئی حصہ نہ لیا لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جو شخص کلمہ پڑتا ہو اس سے مت لڑو حضرت خوریم رضی اللہ عنہ نے شام ہی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی حدیث کی کتابوں میں حضرت خوریم رضی اللہ عنہ بن فاتق سے مروی چند آحادیث بھی ملتی ہیں ان میں سے دو یہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر یک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ ارشاد فرمائی اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے بتوں کی یعنی بت پرستے کی گنگی سے بچو اور جھوٹی گواہی کہنے سے بچتے رہو صرف ایک اللہ کے ہو کر کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے یہ حدیث سنن ابن دعود اور سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے اس کے لئے سات سو گناہ لکھا جاتا ہے یعنی فی سبید اللہ ایک روپیہ خرچ کرے تو اس کا عجر سات سو روپیہ کے برابر ملے گا یہ حدیث سرمزی شریف میں ہے معزز ناظرین اسامین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ حضرت خوریم رضی اللہ عنہ بن فاتح کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ دیئے گا پیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا جزاک اللہ